خوش آمدید و سلام میں ہوں میٹیفائیڈ اور آج ہم بات کرنے والے سب سے پہلے شامیر عباس شاہ کے بارے میں تو ریسنلی شامیر عباس شاہ نے اپنے فیس بک کے ریچ کے بارے میں ایس یوزیول بتایا کہ ان کی ریچ جو ہے فیس بک پہ وہ کافی ڈاؤن ہو چکی ہے جیسے کہ پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو پیشلی ویڈیو میں بتایا تھا اور اس میں بھی وہ یہی بات کر رہے تھے کہ کیونکہ وہ ان ایکٹیف تھے اس کی ویسے ان کی ریچ جو ہے وہ ڈاؤن ہو چکی ہے اور صرف یہی نہیں اس کے لئے انہوں نے ایک اور ریزن بتایا انہوں نے یہ بتایا کہ ان کا فیس بک پیش جو تھا وہ ہیک ہو چکا تھا اور شامیر عباس شاہ کے بارے میں اگلی بات سن کے آپ کافی حران ہو جائیں گے تو بسی کے لئے سین یہ ہے جیسے کہ میٹیفائٹ نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ انہوں نے شاہی دنور پہ ایک روست بنانا تھا اور وہ کافی ٹائم بعد آیا تھا تو اب شاہی دنور کو روست کرنے کے بعد وہ اپنی اوڈینس کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں شامیر عباس شاہ اپنی اوڈینس کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ زیادہ آپ شاہی دنور کو تنگ نہ کرنا وہ جو بھی کر رہے ہیں اس کو کرنے دور اس کو ایکشوال میں گالیاں دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب پہلے انہوں نے کیا کہا میں آپ لوگوں کو سٹوئیز میں دکھا دیتا ہوں کچھ ہو تمہیں لیکن تم نے بھی قبر میں جانا ہے ہم نے بھی قبر میں جانا ہے ٹھیک ہے یہ جو بینٹلی خار ہے نا تمہاری جو آخات ہے یہ ساری قبر میں نہیں جانی ٹھیک ہے تو ہاں اس کو کوئی کومنٹ سیکشن میں گالیاں وغیرہ کنٹینوسلی دے کے مجھ ڈی موٹیویٹ کرنے ٹھیک ہے لگا رہے اللہ اس کو کامیابی دے لگا رہے خوش رہے بعد رہے اب آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ شامیر اببادشاہ کو نہیں پتا تھا کہ اس طرح ہوگا یا پھر وہ جان بوجھ کر آپ ڈر گئے ہیں مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آگے بات کر لیتے ہیں کیا ڈکی بھائی نے بھی حرام فوڈ کھا لیا تو جیسے کہ میڈی فائٹ نے آپ لوگوں کو پہلے اپ ڈیٹ دی تھی کہ ماس افدر و ذلکر نین کے بارے میں تو کافی زیادہ لوگ جہاں ان کو ہیٹ دے لے تھے اسی بات پہ کوئی انہوں نے کریب کھایا تھا یا اس سے ریلیٹیڈ لوپسٹر وغیرہ کھایا تھا اور انہوں نے لوگوں نے یہ بولا ہوا تھا کہ یہ مکروہ ہے یا کچھ لوگوں نے یہ بولا تھا کہ یہ حرام ہے تو اسی طرح کا ولوگ ایک ڈکی بھائی نے اپلوڈ کیا جس کا ٹائٹل تھا ایٹنگ ففٹی تھاوزن لوپسٹر کریبز اور اکٹوپس بہت مزے کا ہے سی فوڈ ہیون تو اس لوگ کے اندر وہ کراچی آئے ہوتے ہیں اور وہاں پر سی فوڈ ٹرائے کر رہے ہوتے ہیں تو اب انہوں نے بھی وہی سیم حرکت کیا جو مات سفدر رزل کرنین نہیں کی تھی تو اس پر لوگ کیا کہتے ہیں میں آپ لوگوں کو دکھا جاتا ہوں سب سے پہلے یہ بھائی کہتے ہیں برو ایٹنگ حرام صرف یہی نہیں ساجد بھی کہتے ہیں ہر سی فوڈ حلال نہیں ہوتا اور صرف یہی نہیں مرتضی بھی کہتے ہیں اور اس کے علاہ بھی کافی زیادہ کومنٹس تھے تو یہ سوال دوبارہ سے پیدا ہوتا ہے کیا جب پیسے آ جاتے ہیں تو حلال اور حرام میں فرق ختم ہو جاتا ہے یہ آپ لوگ مجھے بتائیے گا اگلی نیوز بھی ڈکی بھائی کی طرف سے یہ تو اب ڈکی بھائی کے ساتھ گورنر سندھ کا بیٹا زیاد علی تسوری بھی ہوتا ہے تو اب کافی لوگ یہیں اس کو بھی ہیٹ دیتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ عوام کے پیسے سے آیاشی کرتے ہیں میں آپ لوگوں کو کومنٹس پڑھا دیتا ہوں یہ بھائی کہتے ہیں یہ گورنر سندھ کا بچہ کیسے عوام کے پیسے پہ آیاشی کر رہا ہے حد ہے اب اس طرح اور اس طرح کہ کافی زیادہ لوگوں نے کومنٹ کیے تھے آپ لوگ اس سے کتنا اگری کرتے ہیں مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اب بات کر لیتے ہیں ماس صفدر کے بارے میں تو لاس ویڈیو میں ایک question ریز ہوا تھا ماس صفدر کے بارے میں پیلسٹائن کے لیے رسک لے رہے ہیں اپنے چینل کے اوپر یعنی کہ وہ اپنے چینل کے پرواہ کیے بغیر جو ہے پیلسٹائن کے حق میں بولیں گے لیکن recently ان کے ولوگ میں کیا ہو ہے کہ انہیں نے مکڈولنڈ سے اوڈر کیا ہے تو جیسے کہ اگر آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے مکڈولنڈ والا سین بھی کور کیا تھا وہ چاہتے تو ولوگ کے اندر مکڈولنڈ کی ایڈنٹیٹی ہائٹ بھی کر سکتے تھے ان کو پروموٹ کرنے کی نئی ضرورت تھی تو اب اس کو لے کے کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ ماز صفدر کو ہیٹ دے رہے تھے اسی وجہ سے عبداللہ کہتے ہیں ماز we respect you from heart on one side you are taking part in protest but on the other side you eat مکڈولنڈ product avoid this please if I am not state that I am denied of watching your video basically عبداللہ کے کہنے کے یہ مطلب تھا کہ میں آپ کی ویڈیوز دیکھنا بند کر دوں گا اور اس طرح کے اور بھی کافی زیادہ کومنٹس تھے جیسے کہ آپ لوگ اس کرین پر آ رہے ہوں گے تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ یہ ڈبل گیم ہے یا واقعی ماز صفدر جو وہ اس چیز کو لے کے سنسیر ہیں یہ چیز آپ لوگ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اب بات کر لیتے ہیں جنید اکرم کے بارے میں تو جیسے کہ ریسنلی میڈیفائیڈ نے اپنی پیشلی ویڈیو میں یہ cover کیا تھا کہ جنید اکرم کچھ باتیں کر رہے تھے یعنی کہ بیسی کے لیے جنید اکرم جو تھے وہ کافی زیادہ اینگری تھے پاکستانی عوام پر اور بیسی کے لیے ان کے مطابق پاکستانی عوام کے جو ریاکشن تھے پیلسٹائن کے اوپر اس پر آج پھر انہوں نے اپنی انسٹاگرام پر دوبارہ سے کچھ سٹوئیز اپلوڈ کی جس میں وہ یہ بتا رہے تھے کہ کھل وہ کچھ زیادہ ہی بول گئے تھے جس کی باتے کافی لوگوں نے ان کو اپریشیئیٹ تو کیا لیکن کافی زیادہ لوگوں نے ان کو ہیٹ بھی دیا اور وہ انفولو کر کے چلے گے اور صرف یہ نہیں کچھ لوگ ان کے سیکیورٹی کے بارے میں بھی بات کر رہے تھے کہ بھائی آپ جماعت اسلامی کے بارے میں کھلے ڈلے بول رہے ہو تو اس بات کا ریپلائے کرتے ہو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو واحد پارٹی ہے جو ان کو تنگ نہیں کرتی میں آپ لوگوں کو سٹوئیز دکھا دیتا ہوں آج ہی امید کرتا ہوں خیر سے ہوں گے صبح بخیر اس وقت میں ایپورٹ جا رہا ہوں اور کل مزارک کافی طالق باتے ہو گئی زیادہ تر لوگ اللہ عبداللہ they understood my point کچھ لوگ ناراض بھی ہو کچھ لوگ unfollow کر کے کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ دوبارہ آ جائیں گے کہیں نہیں جاتے کوئی پیار کرتے تھا وقتی ناراض کی ہوتی لیکن آپ لوگوں نے جب ریٹریکٹ کر کے ریتھنگ کر کے جس چوراہے پہ آکے ریسرجنس کرنی ہے میں آلڑی اس چوراہے پہ کھڑا اور میں آپ کو آلڑی بتا رہا ہوں شورٹ کٹ مار کے یہاں آ جاؤ اور ابھی سے کام کرلو رال دن پچاس سال بات شروع کرو گے ویسے بھی اس میں ہمیں دو ملکوں سے سیکھنا چاہیے ایک چائے نا جس نے ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ ویس پہ میں نے ریلائے نہیں کرنا انہوں نے اپنی آلٹرنیٹ یونیورس کر لی لگے تیس چالے سال یا تیس چالے سال بہت ہوتے ہیں اپنی تقدیر بدلنے کے لئے لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں دوسرا آپ دیکھیں انڈیا کی مثال دیکھیں انڈیا بیسے تو سیکلور سٹیٹ ہے بیٹسی اونلی لارجلی مجورٹی ہندو کنٹری رائیٹ کنٹری فور ہندوز اب بات کر لیتے ہیں سپورٹس نیوز کے بارے میں سپورٹس نیوز میں پیلی نیوز جو آ رہی ہے وہ پی سی بی کی طرف سے آ رہی ہے تو پی سی بی نے ایک کمپلینٹ یہ ہے وہ فائل کر دیا جو اناپروپرییٹ بیہیوئر ہوئے پاکستان وزد انڈیا کے میچ میں اور جب پاکستانی سکوار کے ساتھ گویا آپ لوگ میں سے کافی لوگ جانتے ہوں گے اور میں نے بھی اپنی ویڈیوز میں کور کیا ہے تو یہ کیسے ہوا بیسیکلی پی سی بی نے اپنے ٹویٹر ایکس پر ایک ٹویٹ کیا جس کے انہوں نے یہ اپڈیٹ دی تو پہلا ایشیو جو انہیں نے آئی سی سیو کو بتایا وہ یہ تھا کہ ان کو پاکستانی جرنلسٹ کو اور فینس کو وقت پر ویزا نہیں ایشیو ہوئے تھے اور اس کے علاوہ انہیں دوسری کمپلینٹ آئی سی سیو کو درچ کی وہ یہ تھی کہ پاکستانی سکوار کے ساتھ جو بیہیوئر رکھا تھا وہ کہتے ہیں کہ اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا جو پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہوا ہے اسپیشلی محمد رزوان کے ساتھ بھی جو کچھ ہوئے تو وہ اس کو ہائلائٹ کرنے کوشش کر رہے تھے اس کے علاوہ صرف یہی نہیں محمد رزوان نے بھی اپنی انسٹاگرام کے اکاؤنٹ کے کومنٹس جو ہیں وہ لیمیٹڈ کر دی ہیں تو بھائی مجھے نہیں پتا یہ کس طرف جا رہا ہے آپ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ یہ کس طرف جا رہا ہے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آگے بات کر دیتے ہیں سپورٹس نیوز میں تو پاکستانی فوٹبول ٹیم نے ہسٹری بنا دی ہے تو بیسی کے لیے جیسے میڈی فائر نے آپ لوگ ریسن ویڈیو میں بتایا تھا کہ پاکستان جو ہے فیفا ورلڈ کپ ہوسٹ کرنے والا ہے تو اس کا فرسٹ میچ جو ہے وہ پاک ورسز کمبوڈیا ہو چکا ہے اس کو پاکستانی ٹیم جو ہے وہ جیت چکی ہے ون زیرو کے سکور سے اور ساتھ ساتھ پاکستانی فوٹبول ٹیم نے ہسٹری بنا دی ہے فرسٹ ایور فیفا ورلڈ کپ کوالیفائر میچ تھا جو کہ پاکستانی ٹیم جیت چکی ہے تو اس پر فیفا ورلڈ کپ نے بھی ٹویٹ کیا ٹویٹ کرتے ہو یہ کہتے ہیں ہسٹری فور پاکستان فور دہ فرسٹ ٹائم ایور پاکستان ہیب ون اپ فیفا ورلڈ کپ کوالیفائنگ میچ اب یہ تعریف ہے کے بیس تھی آپ لوگ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور صرف یہ نہیں کافی زیادہ اور لوگوں نے بھی کومنٹ کیا جیسے پاکستان فف اوفیشل طالح انجم دانیال شیخ اور جنید اکرم نے بھی تو آپ لوگ پوست کر کے پڑھ سکتے ہیں اگر آپ لوگ نے پڑھنے ہیں تو بس ابھی کے مئن پڑھ اتنی نیوز تھی اگر آپ لوگ ویڈیو پسندیا ہے تو آج لائک کر دینا میں آپ لوگ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ